کشمیر خوبصورت وادیوں کا سلسلہ جس کی مٹی میں بسی ہے گنگا جمنی تہذیب کی خجبو جس پر ہے صوفیوں کا سایہ تو سنتوں کا آشیرواد کشمیر کی قدرتی خوبصورتی کو دوبالہ کرنے میں اس تہذیب اور ثقافت کا اہم کردار ہے جسے عام طور پر ہم کشمیریت بھی کہتے ہیں جی ہاں میں ہوں منصور الدین فریدی آواز دا وائس کے اس خاص پروڑام میں آپ کا خیر مقدم ہے سواگت ہے ہم آج بات کریں گے کشمیر کی کشمیریت کی نئی نسل کی نئے ماحول کی اور مسائل کی اور ان کے حل کی اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں مولانا حلال احمد لون صاحب وادی کشمیر کا ایک نوجوان چیرہ روشن خیال مذبت سوچ کے مالک مولانا حلال احمد لون امام اسوسیریشن جمہو اور کشمیر کے چیئرمین بھی ہیں وادی کشمیر میں نئی نسل کو تخریبی سوچ سے دور لے جانے کے لیے سرگرم ہیں ساتھ ہی وادی کشمیر میں منشیات خلاف بیداری محیم میں بھی مصروف ہیں مولانا حلال احمد لون صاحب آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ کے کشمیر کے تعلق سے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کشمیر کی اس خوبصورتی کو کس طرح بیان کریں گے جو صرف قدرت تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کی تہذیر پہ بھی شامل ہے ہمارے کشمیر کے شاعر گزرے ہے ان کا ایک شعر ہے واقع میں ہر ایک خواب کی تعبیر سے ہوں میں خسن ہوں اور خسن کی جاگیر سے ہوں کہتے ہیں مجھے یوسف ثانی اے دوست کنان سے نہیں وادی کشمیر سے ہوں اور یہ چونکہ یہ وہ خوبصورتی ہے جو قدرتی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی کا ایک انام ہے کشمیریوں پر اور اس کے ساتھ جو کشمیریوں کی اپنی ذاتی خوبصورتی ہے وہ بھی تعالیٰ کا دیا ہوا عطیہ ہے بٹ وہ کسی کسی کو ملتا ہے کشمیر میں سب سے پہلے جو ان کی خوبصورتی ہے کشمیر کی یا کشمیر کی لوگوں کی وہ ہے بائیچارہ ہمارے وادی میں پنڈیت بھی رہتے تھے سکھ بھی عیسائی بھی ہندو بھی مسلم بھی اور آج تک سنتالی سے لے کر آج تک جب سے دیش آداد ہوا ہے کبھی ہمیں یہ سننے کو نہیں ملا ہے کہ جمع کشمیر میں پھرکہ وارانہ فسادات ہوئے ہیں اور یہ اس کی سب سے بڑی مثال خوبصورت ہونے کی کہ کشمیر میں بائیچارہ ہے اور یہ بائیچارہ ملا کیسے جمع کشمیر کے جنتہ کو عوام کو ہمارے یہاں جو سوفی آئے تھے سنت آئے تھے ریشی آئے تھے یہ ان کی مرہونے منت ہے ان کی دائن ہے ان کا احسان ہے جمع کشمیر کے لوگوں پر انہوں نے ہمیں یہ دیا ہے کہ آپ اس کا جو بائیچارہ ہے اس کو برقرار رکھنا اس سے آپ کی خوبصورتی مزید نخری کی آگے بڑھی گی اور یہی وجہ ہے کہ آج پورے دنیا میں جمع کشمیر کو جانا جاتا ہے کس وجہ سے کہ ان کی خوبصورتی کی وجہ سے آپ کا کہہ رہے ہیں مطلب یہ کشمیریت کا ایک اہم پہلو جو ہے وہ صوفی تعلیمات اور سنتوں کے جو تعلیمات تھی وہ ہم سے بڑی اہم تھی ظاہر سی بات ہے جب صوفی آئے ان کی تعلیمات کو لے کر ہمارے کشمیر کے لوگ آگے بیڑھیں اور اس کا جو نتیجہ جو سمر جو فل ہے وہ آج سامنے آ رہا ہے کہ کس طرح کشمیر کے لوگ ایک ساتھ مل جل کے رہ رہے ہیں اور اس کے پیچھے ہمارے بزرگوں کا ہاتھ ہے جو ہمارے صوفی وہاں آئے شاہ حمدان صاحب آئے یا باقی جو ہمارے جو بزرگ آئے ہیں دور دراز کا سفر کے آنا یہ اس سے انہی کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج جمہور کشمیر میں بائی چاہ رہا ہے اور یہ کشمیر کے سب سے بڑی خوبصورتی مانی جاتی ہے کہ ان کے اندر بائی چاہ رہا پایا جاتا ہے آپ مانتے ہیں کہ ہم کو صوفی تعلیمات کو اور فروغ دینا چاہیے کشمیر میں ظاہر سی بات ہے صوفی تعلیم تو ضروری ہے کیونکہ ہمارا پوری جمہور کشمیر کو نہیں بلکہ ہمارا دیش جو ہے سنتو ریشو منیو کا دیش ہے اور یہاں جو صوفی آئے ہیں بزرگ آئے ہیں انہوں نے تو ان کی تعلیم کو بالکل پچھے پچھتے چھوڑ دیا ہے اور اس وقت جو ہے ضرورت ہے کہ ہم ان کی تعلیم کو نئے سیرے سے پڑھائے اس کا آگاز کرے اپنے بچوں کو وہ تعلیم دے تاکہ وہ اس راستے کو اکتیار کرے جو انہوں نے ہمیں سکھایا ہے محبت، اقوت، ہمدردی، پڑوسی انہوں نے صرف انسانیت پر زور دیا ہے انہوں نے ہمیں یہ نہیں سکھایا ہے کہ پھلانی درم کے لوگوں کو چھوڑ دو پھلانی درم کے لوگوں کو گلے ملا دو بلکہ انہوں نے صرف انسانیت پر زور دیا اور ہمیں بھی ان کی تعلیم کو اپنا کر پہلے انسانیت پر زور دینا ہے اور پھر جس کا جو بھی درم ہے وہ اس کا جواب خود دے گا لیکن ہم سے اگر پوچھا جائے گا تو وہ یہ پوچھا جائے گا کہ بولئے آپ نے انسانیت کے لئے کیا کیا ہے اور انسانیت اس دنیا کا جو ہے سب سے قیمتی سرمایہ ہے یہ جو دنیا وجود میں آئی ہے یہ صرف اس انسان کے لئے وجود میں آئی ہے اور لیکن موجودہ دور میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر انسانیت بلکل ختم ہو چکی ہے ہم لڑتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو برابلہ کہتے ہیں ایک دوسرے کے دھرم کو برابلہ کہتے ہیں جو کہ ہماری تعلیم نہیں ہے ہمارے بزرگوں کی تعلیم نہیں ہے صوفیوں کی تعلیم نہیں ہے سنتوں کی تعلیم نہیں ہے ریشوں کی تعلیم نہیں ہے منیوں کی تعلیم نہیں ہے بلکہ ان کی تعلیم یہی تھا کہ آپس میں مل کے رہو تو حیلہ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان صوفی تعلیمات کو کس طرح عام کر سکتے ہیں آج کے سوشل میڈیا کے دور میں ہم نئی نسل کو اس کی طرف کیسے رغیب کر سکتے ہیں دیکھیں اس کے لئے ضروری بنتا ہے میں سکولوں میں جو ہمارے مقاطب چلتے ہیں ان میں اس پر کام ہونا چاہے جب ہم کو کمپلسری کریں گے سبجکٹ کے طور پر صوفی عظم کو وہ تو مجبور ہے پڑھنے کے لئے جب وہ پڑھیں گے ان کے عادت بن جائے گی جب وہ عادت ان کے بن جائے گی وہ خود بخور عبادت میں تبدیل ہو جائے گی اس طرح سے ان کے اندر یہ چیز پائدہ ہو جائے گی کہ صوفی عظم کیا ہے صوفی لوگ کیا تھے انہوں نے کیا تعلیم دی ہے ہمیں اس طرح یہ ایک آسان راستہ ہے اور ہمارے جو عائمہ حضرات ہیں علمہ حضرات ہیں وہ اپنے فرائیڈے کی جو خطبہ ہوتا ہے جو سفیج ہوتی ہے ان میں ان کی وہ اس میں بتا سکتے ہیں آرام سے مقرر کریں گے ایک فرائیڈے کو آج ہم فلانی صوفی پہ بیان کریں گے فلانی فرائیڈے کو فلانی بزرگ کو لے کر ہم بات کریں گے اس طرح سے لوگوں کا ایک ذہن بنے گا جب لوگوں کا ذہن بنے گا پیرنٹس کا ذہن بنے گا اس کا اثر برائے راست بچوں پر پڑے گا اور بچے خود بہ خود اس تعلیم کی طرف بیان دیں گے اور یہ خود بہ خود آگے بڑے گی حیلال صاحب آپ کو پچھلے تین سالوں کے اگر ہم بات کرے تو ان تین سالوں میں آپ کو کشمیر میں سیاسی طور پہ سماجی طور پہ اور آپ سخافتی طور پہ آپ دیکھتے ہوں گے تو کیا تبدیلی آپ کو نظر آئی ہے اوورال کشمیر میں وہ محول کے تبار سے دیکھیں سیاسی سطح یا سماجی سطح پہ اگر ہم دیکھیں گے یا نوجوان کی سطح پر دیکھیں گے نئی نسل کے سطح پر دیکھیں گے کشمیر میں کافی تبدیل رہو نمہ ہوئی ہے سب سے پہلی ہمارا جو سماج ہے وہ بیدار ہو چکا ہے اس کو پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے جو ہم پیچھے رہ رہے تھے آگے نہیں بڑھ پا رہے تھے ترکی نہیں کر پا رہے تھے اس کے پیچھے کے عراض تھا تو سیاسی اعتبار سے یہ بات واضح ہو چکے کہ جتے بھی ہمارے سیاسی لیڈران ہیں انہوں نے ہمیشہ کشمیری کو بیعکو پر چگت بنایا ہے جوٹ بولا ہے ترکی کا نام لے کر دہرہ تین سو ستر کو لے کر یا باقی جو مسائل ہیں ان کو لے کر انہوں نے کشمیری کو بیعکو بنایا ہے اس سے بھی سیاسی اعتبار سے ہمارا کشمیری واقف ہو چکا ہے اور ہمارے جو نئی نسل ہے وہ بھی واقف ہو چکے چونکہ آج کا جو دور ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے آج کوئی بات چھپ نہیں سکتی ہے آج تو سب کچھ پتا جال جاتا سوشل میڈیا کے ذریعے اور کشمیری پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ جو بھی ہمارے ساتھ پچھلے ستر سال سے ہوا وہ دوکہ تھا اور اگر ہم دیکھیں گے کہ پچھلے کہی سالوں سے دس سال کی بات کرے یا جو کشمیر میں تامیر و ترکی ہوئی ہے اس سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ کشمیر کے جو سماجی طبقہ تھا یا سیاسی طبقہ تھا یا جو ہماری نوجوان نسل ہے ان پر کافی اصاد پڑے ہیں وہ خوش ہے اس چیز سے کہ نہیں جو ستر سال میں نہیں ہوا وہ دس سال کے اندر ہوا جو دس سال میں نہیں ہوا وہ صرف تین سال کے اندر ہوا اگر آپ دیکھیں گے جمعہ کشمیر میں ہم نے تو کبھی سمارٹ سیٹی کا نام نہیں سنا تھا لیکن وہ بھی وجود میں آگئی سمارٹ گاڑیاں چلیں گے شہر سیرنگر میں ہم نے تو نام بھی نہیں سنا تھا وہ بھی چل رہی ہے اس وقت یا فور وے روڈ جو سیرنگر سے بارہ ملا جاتا ہم نے تو نام بھی نہیں سنا تھا وہ بھی بند رہا ہے آج کل اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کشمیر جو آگے بڑھ رہا ہے اور اس سے برائے راست ان تینوں طاقوں پر اثر پڑا ہے نوجوان سمجھ جگہ ہے کہ میرا مستقبل کہاں محفوظ ہے میں کہاں جا رہا ہوں کیا میرا فیوچر بہتر ہو رہا ہے کے نہیں اور سائیسی اعتبار سے آگے دیکھیں گے جو ہمارے سائیسی لیڈر تھے جنہوں نے قوم کو دوخہ دیا وہ پریشان ہو رہے ہیں سائیسی اعتبار سے کہ اب ہم کیا کہیں گے لوگوں سے کیا کہیں گے کس طرح سے لوگوں کے پاس جائیں گے سماجی طب کا روزگار بڑھ رہا ہے ہمارا اس میں بزنس والے ہیں کاروبار اشکاس ہے وہ بھی خوش ہے یعنی کل ملاکی تینوں طب کے جو ہے جو ہے سماجی طب کا سائیسی طب کو ہماری نوجوان نسل ہو تینوں خوش نظر آ رہے ہیں مولانا بلال حلال صاحب ایک چیز دیکھیں آج کے دور میں سوشل میڈیا بڑی طاقت ہے آپ اس کا اچھا استعمال کریں یا غلط استعمال کریں ہمارے جو نئی نسل ہے کشمیر کی اس کو کم سے کم سوشل میڈیا سے سرحت کے اس پار کے حالات معلوم ہو گئے کہ وہاں کیا حالات ہیں مقبوضہ کشمیر میں کیا سہولیات ہیں اور کیسی خستہ حالی ہے وہ اس سے واقف ہو گئے تو کہیں نہ کہیں سرحت پار کے جو سرحت تھے ان کو ظائل کرنے میں سوشل میڈیا نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے کیونکہ آج مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہی ہندوستان کی حمایت میں کھڑے ہوئے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں بہت مددگار ثابت ہوا سوشل میڈیا انہوں نے وہاں کی پاکستان ہی کئی چیزوں کو بے نقاب کیا ہے آپ کی بات بلکل دلستہ ہے سوشل میڈیا کے ذریعے یہ بات واضح ہو جگی تھی کل تک جو لوگ پاکستان کی بات کرتے تھے پاکستان کے حق میں بولتے تھے وہ آج سمجھ چکے ہے کہ جو دیش خود ورلڈ بینک سے کرز لے کے گزارہ کر رہا ہے وہ دوسروں کے لئے کیا کر سکتا ہے جو دیش خود اپنے عورتوں کو جیلوں میں بر سکتا ہے بچوں کو جیلوں میں ٹھوس سکتا وہ دوسروں کے لئے کیا کر سکتا ہے اور یہ معلومات جمہور کشمیر کے لوگوں کو خاص کر ہمارے جوانوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے فرام ہوئی ہے اور انہوں نے دیکھا ہے انہوں نے اس اثر کو دل سے قبول کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے تین سال چار سال پانچ سال پہلے کوئی ہمارا جنڈا لینے کے لئے تیار نہیں تھا آج ہمارا نوجوان الحمدللہ بڑھ چڑھ کے اور خوشی کے ساتھ جنڈا لے رہا رہا ہے اس کو فقر ہو رہا ہے کہ نہیں میں ایک ایسے دیش کے ساتھ وابستہ ہوں جو اس وقت دنیا کے بڑے دیشوں کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر چلتا ہے اس کو یہ محسوس ہو رہا ہے اور اس کو پتہ چل گیا ہے کہ جو ہمارا پڑوسی ہے ان کے یہاں کچھ نہیں ہے اور میں آگ پہ زمین یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ وہاں جو آکپیڈ کشمیر ہے وہاں کے لوگ پریشان ہیں ان کی آواز کو دبایا جا رہا ہے وہاں ملٹری اتنی ملٹری وہاں پر بیج دی گئی ہے کہ وہاں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے وہاں کے لوگ جو ہے وہ بھارت کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ بھارت سے کوئی ہمیں مدد کے لئے آئے یہ ایسی ان کی سیچویشن بنی ہوئی ہے اس وقت وہاں اور اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے الحمدللہ ہمارا جمعہ کشمیر ہم خوش ہے ہمارا جو یوہا ہے وہ خوش ہے تو انہوں نے سب کو ٹھوک رہا ہے اور اس وقت جب کشمیر میں سایہ سے اعتبار سے سماجی اعتبار سے یا تعمیر ترقی کے اعتبار سے کشمیر آگے بڑھنے لگا تو ہمارا نوجون بھی آگے بڑھنے لگا اس کا مشن اس کا حدب اس وقت جو ہے وہ اس لئے تعلیم ہے ترقی ہے دیش کا نام بلند کرنا ہے اور باقی وہ کسی کے پھرے میں آنے والا نہیں ہے یہ چیزیں ہیں جس کا اثر براہ راستہ سوشل میڈے کے ذریعے سے جمعہ کشمیر کے جنتہ نے خاص کر دی ہوئی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں حلال صاحب کے ایک نئی راہیں کھولی ہیں نوجوان کے لیے نئی نسل کے لیے چاہے وہ کاروبار کی بات ہو چاہے وہ تعلیم کی بات ہو آپ موجودہ بدلے ہوئے محول میں آپ اب بھی کوئی ایسا ایسا مسئلہ دیکھتے ہیں نوجوانوں کے لیے جس سے ان کو محتاط کرنا ضروری ہے یا ان کے اس کو حل کرنا ضروری ہے ظاہر سے بات ہے تعمیر و ترقی تو ہوتی رہے گی لیکن اس میں سمیں بھی درکار ہوتا ہے نا ہمارا جو جوان ہے ہمارا جو یعا ہے اس وقت کشمیر میں بیرزگاری کا مسئلہ ہے بیرزگار بیرزگارے سے تنگ آ کر ہمارا جوان جو ہے نا وہ رائٹ لیفٹ چلا جاتا ہے اس کو ان چیزوں سے دور رکھنا اس کی کاؤنسلنگ کرنا اس کا مینڈ سیٹ جو ہے اس کو صحیح راستے پہ لے آنا اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے یہ کام میں سمجھتا ہوں کہ ایک عالم ایک مفتی اور ایک امامی کر سکتا ہے اس کا ریزن کیا ہے ہر درم میں ایک پادری ہوتا ہے جو ان کی جو ریلجس رسومات ہوتی ہے ان کو پورا کرتا ہے اور اسلام میں بھی ہمارے مذہب میں بھی جو امام ہوتا ہے اس کے ایک منزل اس کے ایک قدر و منزلت ہوتی ہے ایک عزت ہوتی ہے سماج میں اور سماج کا ہر فرد اس کی بات مانتا ہے اگر ہم امام مل کے فرائیڈے کو ان چیزوں پر سپیج دیں گے بچوں کو صدھارنے کے لیے بچوں کی صحیح رہنمائی کے لیے تو اس کا برائے راستہ اثر سماج پر پڑھ سکتا ہے تو یہ چیز ہے ایسے حلال صاحب کشمیر میں ایک بڑا مسئلہ جبھی ہے وہ ڈرکس کا یا منشایت کا سامنے آیا ہے تو اور آپ اس پہ ماشاءاللہ کام بھی کر رہے ہیں بیداری مہم چلا رہے ہیں تو یہ اس پرولم کو آپ کی نظر سے دیکھتے ہیں اس کا سبب کیا ہے اور اس کو کس طرح رکھ سکتے ہیں اور اس میں ہمارے مذہبی علماء جو ہیں مذہبی جو لیڈر ہیں وہ کیا رول کا پلے کر سکتے ہیں جو ہمارے جو ہمارے ایک جنریشن ہے وہ بندو کھا گئی وہ بندو کے نام ہو گئی اب ہماری دوسری جنریشن کو ڈرک کے ذریعے سے وار کیا جا رہا ہے برباد کرنے کی کوشش کی جا رہے ہیں اسی چیز کو لے کر ہم نے ایک فورم بنایا جو کہ جے کے امام ایسوسیشن کے نام سے ابھی چل رہا ہے ہم نے اماموں کو جوڑنے کی کوشش کی 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 جب اس فورم کی بنیاد پڑی وہ دوہزار سولہ میں پڑی تھی چونکہ جب وہاں ایسٹیشن چال رہی تھی ہمارے بچے مر رہے تھے ہمارے سکول بند پڑے تھے کاروبار تھپ پڑا تھا اس کو دیکھ کے ہم نے اس کو وجود بخشا کہ کیوں نے ہم بھی اپنے سماج کے لیے کچھ کر سکے اپنی لوگوں کے لیے کچھ کریں تو ہم نے جو فورم بخشا اس کا مدہ بھی یہی ہے جو آپ نے کہا کہ آپ اس پہ کام کر رہے ہیں ہمارا مدہ تو یہی ہے کہ ہمارا جو نوجوان ہے وہ ان خرافات سے نکل کر تعمیر ترقی کے طرف دیان دے پڑھائی کی طرف دیان دے تو ہم نے مل کے اماموں کا ایک گروپ تیار کیا ہے جو ایک تو فرائیڈی کی جو سپیچ ہوتی ہے اس پہ لوگوں کو بولتا ہے جو کہ جب ایک علاقے کے امام ایک دسٹرک کے امام صرف ایک ہی مدے اور موضوع کو لے کر بات کرتے ہیں تو اس کا اثر برائے راست آوام پر پڑتا ہے ہر جگہ ہر محجز سے جب ایک ہی آواز نکلتی ہے ایک تو ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اس طرح سے کام کر رہے ہیں اور دوسرا ہم جاتے ہیں علاق وائز بچوں کے پاس بڑوں کے پاس ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں کہ کس طرح سے بچوں کی تربیت کرتے ہیں کس طرح سے ان کا فیوچر بنانا ہوگا ہے میں یہ ہمارا سرمایہ ہے یہ ہمارا آنے والا تل ہے ان کی فکر کوئی تیسرا نہیں کرے گا ہے بلکہ ان کی فکر ہمیں سب مل کر کرنی ہوگی اور یہی مدہ امام ایسوسیشن کا کہ امام جڑ جائے اور امامی یہ کام کر سکتا ہے بہتر اور احسن طریقے سے سکولوں میں جانتے ہیں ہم لوگ اور سکولوں میں جانے کی ضرورت بھی ہے کالیجوں میں جانے کی ضرورت ہے وہاں پروگرم ہوں گے ایونٹر ہوں گے ڈرگ کو لے کر سوسائیڈ کو لے کر جاہیز کو لے کر یا باقی جتنے بھی خرافات ہے ہمارے سماج میں ان کو لے کر اور ہم اس پہ کام کرتے بھی آئے اور انشاءاللہ کرتے بھی رہیں گے یہی مجھے لگتا ہے ایک بہترین راستہ ہے کہ ہم ان کے پاس جائے سکولوں میں کالیجوں میں یا ان کو ایونٹ میں بلائے یا پیرنٹس کی میٹنگ رہ کے ان کے ساتھ بات کرے تاکہ ہم اپنے بچوں کو ڈرگ سے دور رکھ سکتے ہیں آپ نے اب تک جو پروگرم کیے ہیں اس سلسلے میں اور جو بھی مہم چلائی ہیں آپ کو لگتا ہے اس میں کتنا کس حد تک فائدہ ہوا ہے اور اس کا رسپونس اور آگے کس طرح جاتا ہے ملہ آپ جو تحریک چلا رہے ہیں اس سے لوگ کس طرح جڑتے ہیں اس سے اور اس کا کس طرح رسپونس حضر آتا ہے آپ کو جی الحمدللہ جو ہم نے کام کیا ہے بہت اچھا اس کا ریزلٹ آیا ہے خاص کر بچے ہمارے فورم کے ساتھ جڑ رہے ہیں ہمارے پروگرم میں شرکت کے لئے آ رہے ہیں ریسٹلی ہم نے ایک ایک پروگرم کیا تھا ہم نے اپنا بچے خود بخود آ گئے یعنی ان کو ان پر ہمارے اثرات پڑھنے لگے اس فورم کے اثرات پڑھنے لگے کہ یہ فورم چاہتا کیا ہے تو بچے بھی الحمدللہ مارٹویٹ ہو رہے ہیں ان پر اچھے اثرات پڑھ رہے ہیں اور نتیجہ بہتر ہو رہا ہے چونکہ ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں اس سے یہ بات واضح ہو جاتے کہ نہیں ہم جو مششن لے کر نکلے ہم جو کام لے کر نکلے ہیں اس سے سماج کو فائدہ ہو رہا ہے اسی فائدے کو دیکھ کر ہم سماج کے لوگ ہمیں اپریشیٹ کر رہے ہیں آپ نے بات کی ڈرکس کی بات کی اس کے خلاف مہم چلا رہے ہیں جیسے مذہبی طور پہ ہم کو نوجوانوں کو بتانا ضروری ہے کہ مذہب میں یہ چیز کتنی خطرناک ہے اسی کتنی برائی بیان کی گئی ہے اسی طرح جیسے ہمیں مذہب میں مذہبی رویداری کی بات کی جاتی ہے جیسے ہمارے سب سے اہم چیز جوئی ہوتی ہے کہ آپ جب ملے جولے محول میں رہتے ہیں تو وہاں ایک مذہبی رویداری جو ہوتی ہے بہت اہمد رکھتی ہے تو آپ اس سلسلے میں بھی کچھ کام کر رہے ہیں اس پر ظاہر سے بات ہے ہمارا مشن تیب پورے کو سمیٹ لیتا ہے پھر جب ہم سماجی برائیوں کی بات کرتے ہیں اس میں سب کچھ آتا ہم تو اس کو بھی لے کر ہم سماج میں کام کر رہے ہیں لوگوں کو جوڑ رہے ہیں اور جو آپ نے بات کہی کہ کتنا یہ جرم ہے جو ڈرگ ہو رہا ہے ہمارے سماج میں اور چونکہ ہمارے پاس زیادہ تر علماء جو اس پر کام کر رہے ہیں وہ لوگوں کی ان چیزوں سے خبر کر رہے ہیں قرآن اور حدیث کو لے کر تو کس طرح سے اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے ہمیں منح کیا ہے دور رکھا کہ اس کے نتائج کیا ہے اس کے نقصانات کیا ہے فیملی پر اس کے اثرات کیا کیسے کس طرح سے پڑ سکتے تو ان چیزوں کو بھی لے کر الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں آپ نے اپنی اس محیم کے سلسلے میں کشمیر کے مختلف علاقوں میں دورہ کیا ہوگا دور دراز کے علاقوں میں جو عام طور پر ہماری اور آپ کے دوسری لوگوں کے رضل سے دور رہتے ہیں آپ نے ان دور دراز علاقوں میں کیسا محول پایا ان تین سالوں میں ترقیاتی طور پر ہم بات کریں وہ اور دوسری تہذیبی طور پر کیونکہ آپ کشمیر میں کیسا محول پیدا ہوا ہے جب جو پنڈیت بہت کئی دہائی پہلے چھوڑو کے چلے گئے تھے وہ لوٹ کے بھی آئے ہیں ہم دیکھتے ہیں ایسی مثالیں کشمیر میں کہ ایک مسجد ہے اس کی رکھوالی پنڈیت نے کی کوئی مندیر ہے اس کی رکھوالی کسی کشمیری نے کی تو ایسی بہت ساری مثالیں ہمیں سامنے آتی ہیں تو آپ کا اپنا تجربہ کیسا رہا ہے وہاں زائد سی بات ہے میں نے شروع میں جو بات کہی کہ ہم نے سمارٹ سیٹی کا نام نہیں سنا تھا سمارٹ سیٹی وجود میں آگئی تو جب ہم دور دراز علاقے میں جاتے ہیں میں زیادہ دور نہیں جاؤں گا میں بھی ایک سرہدی علاقے میں رہتا ہوں سرہدی ڈسٹک کو پڑھا اس کو کہتے ہیں میں اگر وہاں کی بات کروں گا میں یہی کہوں گا کہ تعمیر اور ترقی کو لے کر جو پیچھے ستر سال میں نہیں ہوا وہ پیچھے تین سال میں ہوا ہے بیجلی کا معاملہ تھا ہر محلے میں ٹرانس فارمر ہے اس میں ہر محلے میں بیجلی کے کھمبے پہنچا گئے تار پہنچا دی گئی ہے اور سڑکوں کو کشادہ میکڈم وغیرہ پیشا دیا گیا ہے پانی وارٹر سپلائی گرگر پہنچا دی گئی ہے یہاں تک کہ اگر ہم واثروم کی بات کریں گے واثروم سوچا لیں گرگر دی گئے ہیں تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جو کام ستر سال میں نہیں ہو وہ صرف تین سال میں ہوا ہے اور ان چیزوں کو لے کر شہر سے لے کر گاؤں تک ہر ایک پھرت خوش ہے آپ کشمیر میں ایک عام طور پر جو تاثر ہوتا ہے ایک تو مہمان نوازی کا ہوتا ہے کشمیر کی اور جیسے ٹوریزم کو فروغ ملا ہے تو محلی امانداری کے واقعات بہت ہوتے ہیں جیسے کسی ٹوریزم سے کوئی سمان گم گیا ہے تو وہ معلوم ہے جس کو ملا وہ چالیس کلومیٹر سفر کر گیا واپس دینے کے لئے ایک تو مہمان نوازی ہے ایک امانداری ہے ایسی وہ چیزیں کشمیر کی خوبصورتی کا حصہ ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ نئی نسل کو اس جو مواقع مل رہے ہیں اس سے کشمیر کی جو مجموعی ترقی ہے اس پر کتنا اثر پڑے گا اور کشمیر میں جو مواقع پیدا ہو رہے ہیں جو حکومت جو فیسلٹیز پروائیٹ کر رہی ہے چاہے وہ ٹوریزم میں ہو باقی دوسرے سیکٹرز میں ہو وہ کس حد تک کامیاب ہوگا داہر سے بات ہے جوانوں موڑ لو گر موڑ سکتے ہو رکھ زمانے کا اگر تم میں یہ حمد نہیں تو تم جوان کیوں ہوں تو ہمارے یہاں جو مثالیں آپ نے دیا ٹوریسٹ آئے تھے وہاں ان کا والیٹ وغیرہ گم ہو گیا تھا پھر انہوں نے واپس کیا یہ تو ہماری خوبصورتی ہے جو مو کشمیر کی اور اس کے علاوہ جو ٹوریسٹ آتا ہے اس کا فائدہ جو براہ راست کشمیر کے نوجوان کو جاتا ہے اس سے ہمارا جو بزنس ہے وہ اس میں بڑھوتری ہوگی اس میں فائدہ ہوگا بہت سارے نئے نئے مواقع نکل آئے حال ہی میں اگر دیکھیں گے آپ لولاب کا واقعہ جو پورا علاقہ ہے وہ ٹوریسٹ زمرے میں آ گیا ہے اور ہمارے یہاں ایک بنگس ویلی وہ ٹوریسٹ کے ساتھ جوڑی جا رہی ہے وہاں پہ کام ہو رہا ہے اور ہمارے جو نزدیک وہ جنگل ہے وہاں ایک پوشنار ہے تو وہ بھی ایک خوبصورت جگہ ہے ان جگہوں پہ جب مکمل کام ہوگا تو جب وہاں ٹوریسٹ آنا شروع ہو جائے گا اس کا اثر برائے راست کشمیر کے نوجوان کی زندگی پر پڑے گا وہاں کے کاروبار پر پڑے گے وہاں کے ہوتلز کی جو ہے وہاں کے لوگ فائدہ اٹھائیں گے یہاں کے جو ٹرانسپورٹ والے ہیں ان کو فائدہ ہوگا ہمارا جو بزنس میں جوان ہے پشمینہ والا ہے ڈائی فروٹ والا ہے برائے راست ان سب کو فائدہ ہوگا اور یہ تو خونائی ہے جب حالہ ٹھیک ہو رہے ہیں سکول چل رہے ہیں کاروبار چل رہا ہے تو ظاہر سے بات ہے بزنس میں بھی تو اضافہ ہوگا اور میرے خیال میں خواتین کی حصہ داری بھی بہت بڑھ گئی ہے ہاں خواتین کی حصہ داری بھی کافی بڑھ چکی ہے اس وقت ہر معاملے کو لے کر ایک ہی معاملے کو نہیں ہر معاملے کو لے کر ہماری خواتین آگے بڑھ رہی ہے کام کر رہی ہے یعنی وہ بھی تعمیر اور ترقی کی راہ پر گامزن ہے اس طرح میں حلال صاحب سب سے آخر میں میں یہ پوچھ کے ہیں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کشمیر کی نئی نسل کو آپ کیا بیغام دانا چاہیں گے اپنی طرح سے پاس میں اپنی نوجوان نسل کو یا پورے جمعہ کشمیر کے لوگوں کو یہی بیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے اسلاف کی جو میراس ہے اس پہ چلنا ہوگا جو ہمارے صوفی رہے ہیں ان کی جو تعلیمات ہے اس پہ ہمیں کام کرنا ہوگا اسے مددے کو لے کر ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اور اسے میں ہماری کامیابی ہے احمد لون صاحب سے اور انہوں نے کشمیر کی اس تاریخ کو بیان کیا جو اس کی خوبصورتی کا راز ہے یعنی کشمیریت یعنی وہ ہندو مسلم یونٹی جو دنیا کے لیے ایک مثال ہے وہ کشمیر کی صوفی تعلیمات اور کہیں کہیں سنتوں کے عاشیبات کا نتیجہ رہی ہے آج وہ اسی بات پر زور دے رہے ہیں کہ ہمیں ہم نے جو کشمیر کو پچھلے تین سالوں میں پایا وہ ماضی سے بہت مختلف تھا اور بلکل مختلف کشمیر ہمارے سامنے ہیں اور نئے نسل کے لیے نئے معاقع ہیں اور بلکل بدلاوہ کشمیر ہے تو اس کے لیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں اپنی صوفی تعلیمات کو یاد رکھنا پڑے گا کیونکہ وہی ہمیں مذہبی رواداری طرف لے جاتی ہیں آپ کو امید ہے کہ کشمیر کے اوپر ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا اور اس پروگرام میں اتنا ہی میں اپنے مہمان مولانا حیرال احمد لون صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں وہ ہمارے سٹوڈیو میں آئے اور اپنے تاثرات کا اظہار کیا اس پروگرام میں اتنا ہی اب تک کے لیے الویدہ